سیرا's Kitchen پاکستانی کیزین اور انڈین کیزین ریسپیز بائی سیرا کھان اسلام علیکم میں ہوں سارا کھان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کوئی ریسپی نہیں لے کر آئی بلکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی ہے تو اس دعوت کی تیاری آج میں کس طریقے سے کروں گی اور اس دعوت میں میں کیا کیا بناوں گی وہ سب میں آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ شیئر کروں گی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جن ویوز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ ہی بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو پروبک مل سکے میں سپیگٹیز کے لئے سبزیاں جو ہمیں کٹ رہی ہوں میں نے اس کے لئے ریٹ شملا مرچ کٹ لی ہے اسی طرح میں نے گرین شملا مرچ کٹ لی ہے میں نے جولین کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ سپیگٹیز جب ہم بناتے ہیں تو اس طرح سے سبزی کٹی بھی اچھی لگتی ہے ساتھ ہی اس کے لئے میں نے گاجریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی کٹنگ میں نے کر لی ہے گاجروں کی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں میری ایک دم ریڈی ہیں گاجریں بھی کٹ چکی ہیں شملا مرچ بھی گرین اور ریڈ دونوں یہ بھی کٹ چکی ہیں اچھا میں نے جب بھی پالک یا کوئی ساگ بنانا ہوتا ہے تو میں پہلے سے ہی وہ کافی سارا ایک ہی دفعہ کٹنگ کر کے دھوکی اچھے طریقے سے اسے سٹیم دے کے بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے یہ آسانی ہوتی کہ جب بھی آپ نے ساگ یا پالک کوئی بھی اس طرح کی چیز بنانی ہے تو بڑی ہی آسان ککنگ ہو جاتی ہے اگر آپ اسے گرائنڈ کر کے ریڈی کر کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں اب یہ دعوت کے لیے میں نے بنانی ہے تو میں نے ساتھ تھوڑی سی ایکسٹرہ بھی ریڈی کر دی ہے کہ پھر کسی ٹائم کام آ سکتی ہے آپ اسی طرح یہ پالک کو بوائل کر کے گرائنڈ کر کے کنٹینرز میں ڈال کے فریز کر کے تقریباً دو سے تین مہینے تک اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں سپیگٹیز میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہیں بڑی آسانی رہتی ہے جب آپ سپیگٹیز پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں اس کا مسالہ بنا کے الگ سے رکھ دیں اور جب آپ نے یہ سرف کرنی ہے اس سے آپ پانچ منٹ پہلے جو ہے ان چیزوں کو مکس کر لیں چکن کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس میں میں نے بہت ہی لائٹ مسالے ڈالی ہیں تھوڑا سا سویا سوس کالی مرچ نمک و وائٹ پیپر اس طرح کے مسالے ڈال کے مہینے سے مرینیٹ کر دی ہے اب یہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے جو ہے وہ اسی طرح پڑا رہے گا جب اچھے طریقے سے مسالے اس کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد پھر میں سے فرائے کروں گے اب میں نے جو چکن کی لیک پیس مرینیٹ کر کے رکھے تھے انہیں کرمز لگا کے اب میں فرائے کر رہی ہوں بڑی ہی اچھے کرسپی اس طرح سے فرائے چکن تیار ہوتا ہے میں نے اس پہ بریٹ کرمز لگائے ہیں میں نے اس پہ کون فلور انڈا یہ ریسپی میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا تو میں اسی طریقے سے یہ چکن اپنی دعوت کے لیے بنا رہی ہوں یہ چکن میں فرائے کر رہی ہوں یہ میں کورما بنا رہی ہوں چکن کا اس کے لیے میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں اب میں نے کورمے میں کورما مسالہ اور دہی پھینٹ کے ڈال دی ہے دعوت کے لیے خاص ایک ڈش ہوتی ہے کورما چاہے آپ کو چکن کا بنائے یا مٹن کا کورمے کے بغیر آپ کی دعوت ادھوری رہ جاتی ہے یہ میں نے چکن کو فرائے کر رہی ہوں اب میں نے چکن کیوپ ڈال دیا اس میں بڑا اچھا فلیور آجاتا ہے جب آپ چکن کیوپ ڈالتے ہیں اس سے کوئی بھی آپ پاسٹا بنائیں پاگٹیز بنائیں مکرونیز جو بھی آپ بناتے ہیں اس میں بڑا اچھا فلیور آجاتا ہے چکن کیوپ ڈالنے سے چکن کو فرائے کرنے کے بعد اب میں نے اس میں سبزیاں سبزیوں میں جب گاجر آپ ہمیشہ سب سے پہلے ڈالیں کیونکہ گاجر کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو شملا تو آپ اسے نہ بھی اگر زیادہ گلائیں تو وہ اچھی لگتی ہے کرسپی سی یہ میں نے کالی میشہ ڈال دی اس میں بہت ہی لائٹ مسالے میں ڈالوں گی زیادہ مسالے میں نہیں ڈالوں گی اچھا جب آپ چکن کیوپ ڈالتے ہیں تو آپ کو نمک زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چکن کیوپ میں کافی نمک ہوتا ہے اور ویسے بھی جب ہم سبزیوں میں بوائل کرتے ہیں تو اس میں نمک ڈالتے ہیں اب میں نے اس میں شملا مرچ بھی ڈال دی ہے اچھے طریقے سے آپ تمام چیزوں کو مکس کر لیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس میں نمک کا استعمال بلکل نہیں کیا چھئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی جو ہے میں نے ییلو کلر کی ریڈ کلر کی اور گرین کلر کی یہ میں نے بنا کے رکھ لی ہے تقریباً اسے ایک گھنٹہ لگے گا جب یہ اچھے طریقے سے جم جائے گی تو پھر اس کی ہم کٹنگ کریں گے میٹھا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی ضروری ہمارا آئیٹم ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی دعوت کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی تیاری ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے ان کی کٹنگ کر کے کیوپ کٹنگ کر کے میں نے ان کی رکھ لی ہے جیلی کو میں نے بنا کے اس کی کیوپ کٹنگ کر کے رکھ لی ہے اب میں ٹرائفل کی تیاری کی طرف آ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے کسٹڈ جو ہے وہ بنا رہی ہوں ساتھ ہی میں نے باؤلز میں کیک کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے اور میں کوکٹل جو ہے وہ فروٹ استعمال کر رہی ہوں ٹن کا جو ہوتا ہے میں نے فروٹ بھی ڈال دیا ہے کیک کے اوپر اور جو اس کوکٹل فروٹ کا پانی ہوتا ہے وہ میں نے اسی فروٹ اور کیک کے اوپر ڈال دیے اس سے بڑا یہ جوسی سا ہو جاتا ہے کیک کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے اب کسٹڈ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی ہم ڈالتے ہیں تو اب یہ کسٹڈ جو ہے اب دیکھ رہے ہیں میں نے کسٹڈ کو زیادہ تھک نہیں رکھا کیونکہ ٹرائفل کے لیے کبھی بھی کسٹڈ زیادہ تھک نہیں رکھا جاتا اب میں یہ میں ٹرائفل کے جو میں نے چیزیں ریڈی کی ہیں اس کے اوپر اب میں کسٹڈ ڈال رہی ہوں پلاو کے لیے میں بیف پلاو بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یخنی تیار کر لی تھی یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ فرائی کر رہی ہوں جو میں نے یخنی تیار کی تھی اس کا گوشت آپ کو بیچ میں ایک ہڈی بھی نظر آ رہی ہوگی ہڈی اس لیے ضروری ہوتی کہ جب بھی ہم یخنی پلاو بناتے ہیں تو اس میں ہڈی کا جو ارک نکلتا ہے اسی سے وہ صحیح ٹیسٹ آتا ہے جب بھی آپ پلاو بناتے ہیں اور جب آپ کا پلاو ریڈی ہو جائے تو آپ ہڈی کو الگ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں مسالے بھی شامل کر دیئے پلاو جب بھی آپ بنائیں تو اسی طرح کھلے برطن میں بنائیں پھر چاولوں کو دم بہت اچھا آتا ہے چاول میں نے ڈال دیئے ہیں یخنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی تقریباً پکنے والے ہیں ٹرائفل کے اوپر میں نے جیلیز جو ہیں وہ ڈیکوریٹ کر دی ہے ریڈ گرین اور ییلو کلر کی جیلیز سے میں نے ٹرائفل کو دیکوریٹ کر دی ہے اب لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر کریم ڈالنی ہے دہیں بڑے میں فرمائش پر بنا رہی ہوں سب کو دہیں بڑے میرے بہت پسند آتے ہیں اس لئے دعوت میں میں خاص طور پر دہیں بڑے ضرور بناتی ہوں میرے بالکل یہ ڈش ریڈی آپ نے دیکھا اب میں دہیں کی ڈالنے کے بعد چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور جو سب سے مین انگریڈنٹ ہوتا ہے دہیں بڑوں کا وہ ہوتا ہے پاپڑی پاپڑی کے بغیر دہیں بڑوں کا مزہ نہیں آتا تو یہ ضرور آپ پاپڑی جو ہے دہیں بڑوں کے اوپر ڈالا کریں اور یہ اسی وقت پاپڑی ڈالیں جب آپ نے سرف کرنا ہو تو میں بھی اسی ٹائم پر پاپڑی ڈالتی ہوں جب میں نے یہ دہیں بڑے سرف کرنے ہوتے ہیں چاٹ مسالہ بلکل دہیں جب آپ ڈال دیں اس کے بعد گارنشنگ سے پہلے آپ چاٹ مسالہ ڈال دیا کریں اور اس کے بعد گارنشنگ کیا کریں میرا ٹیبل بلکل ریڈی ہے سارے کھانے میرے ریڈی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیف پلاو ہے یہ میں نے چکن ویڈیٹیبلز سپیگٹیز بنائی ہے دہی بڑے چکن کا کورما یہ میں نے پالک کوفتے بنائے ہیں یہ میں نے مٹن کا بنایا ہے سالن یہ میں نے فرمائش پہ کڑی پکوڑا تیار کیا ہے فرائیڈ چکن لیک پیس کے ساتھ میں نے یہ دش بنائی ہے سیمپل سا سیلڈ بنایا ہے گرین چٹنی بنائی ہے ریڈ میٹھی چٹنی دہی بڑوں کے لیے بنائی ہے ٹیبل ہماری سچ کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں کریم میں نے ٹرائفل کے اوپر ڈال دی ہے تقریبا یہ پندرہ لونگ کو میں نے دعوت پہ انوائٹ کیا ہے تو یہ پندرہ لونگ کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے جی فیورس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری دعوت کی تیاری انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی ڈش کی ریسیپی چاہیے تو یہ تمام ریسیپیز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو ریسیپی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیلپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پندرہ لونگی یا کسی اس سے زیادہ لونگی یا اس سے کم لونگی اگر آپ دعوت کریں تو اس کے لیے آپ کو کونسی چیز کتنی بنانی ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہماری ویڈیو کو دیکھا انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی